اسلام علیکم دوستوں انوکی کونٹنٹس ایونٹس اس کے تمام سننے والوں کو میں اپنے جنرل پر خوش آمدید کہتا ہوں پیارے دوستوں آج میں آپ کو ایک بہترین کہانے سنانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے عید کی چھٹیاں عید کی چھٹیاں پڑھتے ہی ہم بہن بھائی سب بے انتہا خوش ہو گئے ہم چار بہن بھائی ہیں دو بہنیں اور دو بھائی بھائی تھوڑا ابو جیسے ہیں ابو کے بعد ہمارا خیال لگتے ہیں ابو ہمارے ایک پرائیوٹ جاپ کرتے ہیں ہم نے ابو کو عید کی چھٹیاں پڑھتے ہی تنگ کرنا شروع کر دیا کہ ابو ہماری شاپنگ کرا دیا ابو نے کہا بچوں چاند رات پر انشاءاللہ طلاق کرا دوں گا چار دن بعد چاند رات تھی آج چھویسوہ روزہ ہے امی نے سہری بنائی سب نے بڑے مزمزے سے سہری کی اور نماز پڑھ کے بران پاک کی تلاوت کی اور سو گئے جیسے تیسے کر کے چاند رات آگئی ابو امی اور ہم چاروں بہن بھائی شاپنگ پر گئے خوب اچھے اچھے کپڑے لیے جوتے لیے اور ابو نے امی کو بھی سوٹ دلایا اور چپل دلائی لیکن پیسے ختم ہونی کی وجہ سے ابو خود کچھ نہ لے سکے ہم سب تو اپنی اپنی خوشی میں بہت خوش تھے لیکن رات کو کمرے میں امی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی امی بول رہی تھی کہ سنیے آپ نے خود کچھ نہیں لے کر اچھا نہیں کیا جب آپ نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو میں بھی نئے کپڑے نہیں پہنوں گی کافی دیر تک بحث مویستہ چلتا رہا آخر کار ابو نے امی کو رازی کر لیا اور خود پچھلی اید کا سوٹ زیب تن کر لیا تو دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ابو حضرات ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہماری زندگیوں میں اہم ہوتے ہیں تو ان کو کبھی زندگی میں نراز نہ کیا کرو اور ان کی ہر بات مانا کرو کیونکہ ابو کا سایہ اولاد کے لیے بے انتہا ضروری ہوتا ہے پیارے دوستوں ساتھیوں یہ تھی اید کی چھٹیوں کی مختصر سی کہانی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ ساتھا لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل انوکی کانٹینٹ سیمنٹ سے اس کو سبسکرائب کنا نہیں بولیگا اور ساتھ میں ویل ایکن کا بٹن لازمی پریس کر دیجئے کہ تاکہ میں آپ کو اس سے زیادہ اور مزے مزے کی کہانیاں سناتا رہوں جزاکاللہ السلام علیکم